دیکھا دوستو آپ نے یہ دیکھیں دوستو یہ یہ آ گیا تو ماشاءاللہ سے دوستو آج موسم بہت زیادہ صاف تھا تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو بتا دوں کہ آج میں نے ریبیٹس کو باہر نکالا ہے بیبیز کو پہلی دفعہ باہر نکالا ہے تو کل کا دن بہت مشکل تھا لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت یہ ہیلڈی لگ رہے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ سب حیریت سے ہو گئے تو میں آپ کا دوست موین علی ایک نیو ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ پر کبوتر اس کا میں ابھی آپ لوگوں کو شگل دکھاتا ہوں مجھے بھی سرپرائز ہی ملے تو کل میں ویسی یہ باہر نکالے ہوئے تھے کبوتر کس کے پاس آیا ہوں تو ویسی میں نے ہاتھ کیا اور بلائیا اس کو تو یہ اڑ کر میرے پاس آ گیا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی پھر میں ایسے ہی کر کے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میرے ساتھ ہل گیا ہے تو اسی طرح سے پھر کل میں دانے ان کو ڈال رہا تھا تو دانے میرے ہاتھوں میں تھے تو باقی کبوتر بھی اوڑ کر میرے ہاتھوں میں سے دانے جو ہے وہ لے رہے تھے تو وہ بھی میں بھی ویڈیو ریکارڈ کروں گا اور وہ بھی ساتھ اٹیج کروں گا انشاءاللہ اس کو میں نے اپنے پاس رکھا تھا اس کو پیار وغیرہ کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو انجری ہوگی تھی تو اس کا تب بھی حیال رکھا تھا اس کو کھانا پینہ میں اپنے ہ ساتھ ہی ہوگی ہے تو جانوروں سے آپ جتنا پیار کرو گے جانور اسی طرح آپ کو پی بیک کرتے ہیں تو یہ بھی مجھ سے اسی طرح میرے ساتھ اب رہتا ہے اس کو جتنا میں اپنے ہاتھوں میں بٹھائے رکھوں ہلتے ہی نہیں ہے نظر لگ گیا ہے ابھی بول ہی رہا تھا کہ ہلتا نہیں ہے تو ساتھ ہی اڑ کر وہ پھر ہو گیا ہے تو ہیر ابھی اس وقت تھوڑی سی ٹھنڈ ہو رہی تھی تو وہاں پر دوپ نکلی گیا تو وہ جانور دوپ میں بیٹھا ہے ٹھیک ہے باقی کبوتر بھی یہاں پر نکلے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ شرازی فل مستی میں ہے اپنی فیمل کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے اور گھٹک بھی رہا ہے اس کے بعد یہ رہا چودری دانے لے کر آیا ہوں میں ان میں یہ مکس دانے بھی ہیں تو ملب دو تین قسم کے دانے اس میں مکس ہیں تو ابھی میں کبوتروں کو دکھاؤں گا ان کو شوق کروں گا ٹھیک ہے تو اس سے وہ میرے پاس بھی آئیں گے اور میرے ہاتھ سے لے لے کر بھی کھائیں گے دانے یہ دیکھیں آپ ابھی میرے پاس آئے ہیں چودری ابھی مجھے نظر آیا ہے کہ وہ گائے کے اس طرف ہے یہ رہا چودری اب دیکھنا ہے یہ میرے ہاتھوں سے لے لے کر کھائے گا دانے یہ دیکھیں دوستو یہ آ گیا چودری میرے ہاتھوں میں اڑ کر اور یہ دانے کھانے لگ پڑا ہے ابھی اس کو نظر آئے گا کہ چودری دانے کھا رہا ہے تو یہ بھی اڑ کر آ جائے گا دیکھنا یہ دونوں بھائی آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ تھوڑا موڈی ہے کسی کسی ٹائم آ جاتا ہے اور کسی ٹائم نہیں آتا لیکن یہ والا جو ہے نا دوستو یہ ہمیشہ ہی جو ہی دیکھے گا کہ چودری کھا رہا ہے میرے ہاتھوں سے دانے تو یہ ہوتھ بھی اڑ کر آ جائے گا اسی نے چودری کو بھی عد ڈالی ہے اور دوسرے بھائی کو بھی دوستو کوئین ہٹ نہیں رہی ہے اس کا بندوبست کرنا پڑے گا بار بار اس کو مار رہی ہے اس پر رحم ہی آتا ہے پتہ نہیں وہ زندہ کیسے ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا اس کا زندہ ہونا ایک موجزہ ہے ہمارے لئے دوستو یہ دیکھیں دوسرا بھی آ گیا اڑ کر ابھی دیکھنا آپ لوگ کہ اس کا بھائی بھی آ جائے گا ابھی یہ آیا چودری پھر سے اڑ کے چودری کو جگہ نہیں ملی بیٹھنے کی کیونکہ ہاتھ کا ایریا جو ہے وہ چھوٹا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے تو بہت خوبصورت یار وائٹ کلر ہے اس میں اور اس کا جو ایک بیبی ہے وہ وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو وہ بھی یہ والا بھی آ گیا اڑ کر ابھی دانیں ہتم ہو گئے ہیں لیکن یہ اڑ کر آ کے میرے پاس بیٹھ گئے ہیں اچھا ان دونوں کا یہ ہے کہ یہ دونوں مجھ سے درتے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا موڈ بھی ضرور ہے لیکن یہ درتا نہیں ہے ایک جگہ بٹھا دوں اگر تو پھر بھاگتا نہیں ہے ٹھیک ہے چودری کا یہ ہے کہ وہ میرے سے درتا ہے لیکن وہ مطلب کے ٹائم پر میرے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی وہ دانوں کے پاس چلا گیا دیکھیں اس کی نظریں کتنی تیز ہیں کیونکہ انہوں نے زائیہ زیادہ کردے ہیں شاپر سے نکال کر اور کھانے کم ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ان کی جوڑی اور اگر یہ ایک میل اور دوسرا فی میل ہوا ابھی مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو ان دونوں کا ہی جوڑا لگائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں دونوں دوستہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر چڑے جا رہے ہیں اور اب گر گیا نیچے اور یہ پھر سے میرے پاس آ گیا اس کا بھائی جو ہے نا وہ فلو لیک کلر کا ہے جو جو اپنی ماں پر گیا ہوا ہے وہ بھی موڈی ہے وہ بھی کبھی کبھی گیا جاتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے میرے سے اور یہ بھی واپس اپنے فیملی کے ساتھ چلا گیا یہ پھر سے آ گیا میرے پاس اس کی اور میری دوستی بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے دانیں دو میں پھر دنگی چلا جاؤں گا آئیے اس کو دانیں دیتے ہیں پھر سے اس کے ساتھ سبر اس سے سبر نہیں ہوا اور یہ پھر سے بھاگ گیا ماشاءاللہ سے دوستو ابھی تھوڑے سے کبھوتر ہے میرے پاس اور اتنے پیارے لگتے ہیں جب یہ باہر نکالتا ہوں میں اور حاصل کر جب یہ میل جو ہیں وہ فیمل کے ساتھ مستی کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ خوبصورت اور پیارے لگتے ہیں اب یہ پھر سے آگیا میرے پاس کہتا ہے دانیں دو دانیں دو پھر سے بھاگ جاؤں گا ورنہ ابھی اس کو دانیں دے دیتا ہوں تھوڑے سے آجو بچے یہ لو دانیں کھاؤ تو تو ابھی اس کو میں نے بالکل شوپر کے پاس ہی بٹھا دیا ہے کہ حرام سے یہ جتنے چاہے کھا لے دوستو یہ جو کبھوتر ہے نا یہ بھی آتا ہے میرے پاس لیکن اس کو اڑنے سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کیونکہ ابھی اس نے اڑنا سٹارٹ کیا ہے تو یہ اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا دور رہے دوستو ہمارے لکی پیجنز کا پیر وہ پتہ نہیں اب نیچے کب آئیں گے وہ موڑی ہوئے ہیں اور اوپر بھاگ گئے ہیں دونوں ٹھیک ہے اکیلے بیٹھے ہیں اوپر چھت کے اوپر باقی سارے یہاں نیچے گھوم پھر رہے ہیں دانیں کھا رہے ہیں موج کر رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا میرے حیال میں تو اس لئے وہ اوپر بیٹھے ہیں ہیر وہ آ جائیں گے ابھی دوستو کچھ ٹائم کے لئے میں نے اپنے پیجنز کے دونوں بچے بائے نکال لیتے ہیں کہ تھوڑی سی ان کو دھوپ لگ جائے اور تھوڑی سی یہ دھوپ سیک لیں اس کے بعد ہے کیونکہ کال بہت زیادہ ٹھانڈ تھی آج دھوپ جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہے تو اس وجہ سے ابھی ان کو تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہاں پر باہر تو ان کو پکڑ کر واپس ان کی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں یہ رہا جی تمہارا گھر تو دعا کریں گے کہ ان کے دانے ہیں یہ جو ماتے نکلے ہیں یہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں اس کے علاوہ دوستو ابھی میں برا کو باہر نکالوں گا کیونکہ اس کی فیمیل جو ہے وہ باہر ارکیلی پھر رہی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ پیر لگایا ہے تو اس کی ماں نے ماشاءاللہ سے تقریباً چھے سے ساتھ انڈے دے دی ہیں اب اس کو باہر نکالوں گا وہ گھومیں پھریں گے کراسنگ وغیرہ بھی کریں گے دوستو براک کا یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے اس کے سر پر کھڑے ہونا ہوتا ہے کیونکہ یہ کبوتروں کو بخشتا نہیں ہے اور یہ دوستو ہمارے لکی پیجنز بھی نیچے آگ چکے ہیں ابھی اس کو باہر نکالتے ہیں فل مستی میں بھاگتا آتا ہے باہر ابھی دیکھنا ہے دوستو اس کو آجو اب یہ ٹونڈے گا اس کے پیچھے یہ لٹو کی طرح بھاگیا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ یہ رہا ہمارے پیلے چکس کا پیر ماشاءاللہ سے گروہ چیک کریں تقریبا پانچ ماہ تھے جو ہو چکی ہے اس کی یہ فیمیل بہت کمزور تھی ابھی ماشاءاللہ سے یہ بھی سہتیاب ہو رہی ہے ریکوور ہو رہی ہے تو ابھی ان کو باہر نکالتے ہیں یہ بھی باہر گھوم پہ رہے ہیں کیونکہ جب دن کو زیادہ گرمی ہو جائے گی تو یہ دروازہ بند کر دیتے ہیں ہم شاید آج نہ بند کریں کیونکہ آج اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو ان میں سے کال ایک چوزہ ایکسپائر ہو گیا تھا اس کی ویڈیو میں نے لگا دی تھی ساتھ اور دوستو یہ والی مادی ہماری کڑک ہو گی تھی تو اس کے انڈے جو ہیں ہمارے پاس ہیں تو نہیں لیکن اس کے نیچے ہم کوئین کے انڈے رکھیں گے کیونکہ کوئین جو ہے وہ اپنے انڈوں اور بچوں کا بلکل حیال نہیں رکھتی ٹھیک ہے ایک تو اس کی ایج بھی زیادہ ہو چکے اس وجہ سے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ والی جو ہماری مرگی ہے اس کے تقریبا دو سے تین دن کے اندر چکس ہیچ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس کے ہوں گے انشاءاللہ اس کے نیچے بھی ہم انڈے رکھیں اس کی جگہ دے دیں گے اور ان چکس کا ہم یہ کریں گے کہ اگر سیل ہو گے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو شاید ہم بائر شفٹ کر دیں تو دوستو یہ تھی ہمارے سیٹ اپ کی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو مزے کی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیچ سیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ